اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدی امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبب سورہ آل عمران پارہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو تیرہ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سمات فرمائیں لیسو نہیں سوائن برابر من سے اہل الكتابی اہل کتاب امت امت اگرو قائمت قائم ہے یتلونا یہ تلاوت کرتے ہیں آجات اللہ اللہ کی آیتوں کی آنا اللیل رات کے اوقات میں وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور وہ سجدہ کرتے ہیں سورہ آل عمران کی اس آیت آیت نمبر ایک سو تیرہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کے اس گروہ کا اور اس طبقے کا ذکر فرمایا ہے جن کے اوپر زلط اور محتاجی مسلط کر دی گئی اللہ پاک ان کے بدعمالیوں کا ذکر کرتا ہے قباہتوں کا ذکر کرتا ہے برائیوں کا ذکر کرتا ہے نافرمانیوں اور مخالفتوں کا ذکر کرتا ہے پھر یہ قرآن مجید کی صداقت دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے لئیسو سوائن آیت نمبر 113 جو آج کی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں لئیسو سوائن سب اہل یہود ایک جیسے نہیں ہیں آپ قرآن مجید کا امتیاز دیکھیں کہ اگرچہ اللہ پاک بات کرتا ہے مخالف قوم کی دشمن قوم کی نافرمان قوم کی فاسق قوم کی لیکن اس کے باوجود یہ قرآن مجید کی امانت ہے یہ قرآن مجید کی صداقت ہے کہ قرآن امین ہے اور قرآن صادق ہے کہ سرکش قوم میں سے وہ لوگ جو اہل حق ہوئے اللہ پاک سرکش قوم کے اہل حق لوگوں کا بھی ذکر فرماتا ہے فرمایا سب ایک جیسے نہیں ہیں من اہل کتاب امت قائمت اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم ہے یتلون آیات اللہ آنا اللیلی رات کے اوقات میں یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ پاک یہود کے اس گروہ کا ذکر فرماتا ہے جو اہل حق ہوئے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں جیسا کہ پچھلی کلاس کے اندر آپ سن چکے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام یہود میں سے حضرت نجاشی عیسائیوں میں سے اور حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت نجاشی کے بہت سے لوگ جو ان کے ساتھ اٹیچ تھے منسلک تھے وہ ایمان لائے لیکن کل یہود و نصارہ میں سے یہ تھوڑی سی تداد تھی جو ایمان لائے اکثر نافرمان رہے کچھ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور اللہ پاک نے یہاں ان کی تین علامتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا ایک تو امتن قائمتن یہ حق کے ساتھ قائم ہیں یہودیوں میں سے ہونے کے باوجود یہ حق پر قائم ہیں دوسری علامت بیان فرمائی کی تلاوت کرتے ہیں یہاں اللہ پاک نے بطور خاص ذکر فرمایا کہ یہ رات کا وقت ہوتا ہے کیونکہ دن کے اوقات میں وہ یکسوئی نصیب نہیں ہوتی جو رات کے اوقات میں نصیب ہوتی ہے ہمارے بزرگان دین اولیاء اکرام اولیاء اکرام بہت سے ایسے ہوئے کہ جو رات کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دن کی بنسبت رات کے اوقات میں نفلی عبادت کرنا تلاوت قرآن کرنا بہت پسند ہے یہ ہمارے ہاں بھی آج اس معمول کو اس سنت کو زندہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی راتیں تلاوت قرآن میں گزاریں ہم اپنی راتیں نوافل میں گزاریں ہم اپنی راتیں گریہ و زاری کرتے ہوئے گزاریں اللہ کے حضور آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گڑ گڑاتے ہوئے ہماری راتیں بس رہو اور اللہ پاک نے جب ان کی نماز کا ذکر کیا تو نماز میں سے ایک خاص رکن کا ذکر کر دیا جو کہ سجدہ ہے کیونکہ سجدہ وہ چیز ہے سجدہ وہ رکن ہے جو ساری نماز میں سے سب سے زیادہ خاص ہے اہم ہے کیونکہ سجدے کے اندر انسان کا تظلل انسان کی آجزی انسان کی انکساری اپنے پورے اروج پر ہوتی ہے اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے اس لئے اللہ پاک کو ساری نماز میں سے سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے اس لئے اللہ پاک نے یہاں سجدے کا بطور خاص ذکر فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو کیونکہ یہودی جب نماز ادا کرتے اپنے طریقے کے مطابق تو وہ نماز کے اندر سے سجدے کو حضف کر دیتے سجدہ ادا ہی نہ کرتے تو اللہ پاک نے ان اہل حق کا ذکر کیا کہ جو نماز ادا کرتے اور اس کے اندر یہودیوں کے طریقوں کے مطابق وہ سجدے کو چھوڑتے نہیں تھے بلکہ وہ سجدے کو ادا کرتے تھے یہ تین علامتیں بیان ہو گئیں یہود میں سے اہل حق کے اس گروہ کی جو ایمان یافتہ ہوئے جو اسلام لائے تین ان کی علامتیں اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ وہ حق پر قائم ہیں قرآن کی تلاوت رات کے اوقات میں کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چودہ سنیں اس کے اندر اللہ پاک اہل حق کی مزید کچھ علامتیں بیان فرماتا ہے یؤمنون باللہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں یہ چوتھی علامت بن گئی والیوم الآخری اور یوم آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں ویأمرون بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں پانچمی علامت وینہون عن المنکر اور وہ برائی سے روکتے ہیں یہ چھٹی علامت ہو گئی ویسارعون فی الخیرات اور وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں ساتھویں علامت یہ ہو گئی و اولائک من السالحین اور یہ لوگ نیکوں کاروں میں سے ہیں یہ آٹھ علامتیں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے صالح لوگوں کی نیک لوگوں کی یہود میں سے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم جب یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں تو ہم بھی اپنے اندر ان علامتوں کو ان خصائص کو ان کیفیات کو ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں ہم حق کے ساتھ قائم رہیں نمبر ایک اور نمبر دو ہم بطور خاص رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کریں نمبر تین ہم اللہ کی حضور سجدے کریں نمبر چار ہم اللہ اور یوم آخرت کے اوپر پختہ ایمان لے کر آئیں نمبر پانچ ہم نیکی کا حکم دیں نمبر چھے ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور نمبر سات نیکیوں کے معاملے میں ہم جلدی سے کام لیں نیکی کے اندر تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے جلدی سے کام لینا چاہیے کہ کہیں شیطان حملہ آور نہ ہو جائے اللہ پاک فرماتا ہے یہ صالحین لوگ ہیں اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ پاک یہودیوں میں سے اہل حق کی شان بیان فرما رہا ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی اور حضرت نجاشی کی اور بہت سے ایسے لوگوں کی کہ جو اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ قرآن مجید پر ایمان لے کر آئے انہوں نے آخری پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو ڈنکے کی چوٹ پر قبول کیا کوئی خطرہ کوئی خوف دل کے اندر نہیں رکھا کیونکہ جب ایک آدمی یہودیوں میں سے نکل کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہوگا جب ایک آدمی عیسائیوں میں سے نکل کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہوگا تو اسے خطرات تو پیش آئیں گے اسے مسیبتوں کا سختیوں کا غموں کا دکھوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن یہ اہل حق وہ ہوئے کہ جنہوں نے ہر خوف مول لیا ہر خطرہ مول لیا ہر مسیبت کو گلے لگا لیا لیکن اسلام کو قبول کیا سلام ہے ان مردان حق کو ان پاک بازان حق کو اور ان رجال کار کو ان علو العظم ہستیوں کو کہ جنہوں نے ہمارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیق کہا اب آگے سنیے گا اللہ رب العالمین نے ان کی مزید شان بیان کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو یہ کریں گے مَا جو يَفْعَلُوا یہ کریں گے مِنْ خَيْرِنْ نیک کاموں میں سے فَلَنْ ہرگز نہیں پس ہرگز نہیں فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی یہ اہلِ حق یہ صالح لوگ یہ اہلِ کتاب میں سے ایمان لانے والے یہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے ان کی نیکی کی اللہ کے ہاں قدر ہوگی فَلَنْ يُكْفَرُوهُ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی ان کی اس نیکی کا انکار نہیں کیا جائے گا کفر کے کئی معنی ہیں کفر کا ایک معنی ناقدری ہے یہاں پر میں معنی ناقدری کر رہا ہوں فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ان کی اس نیکی کی اللہ کے ہاں ناقدری نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ان کی اس نیکی کو ضائع کر دے گا اللہ انہیں اس نیکی کا عجر عطا نہیں کرے گا یہ چونکہ اہلِ ایمان ہو چکے ہیں اہلِ حق ہو چکے ہیں یہ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دل و جان سے اسلام لا چکے ہیں جب انہوں نے دولت ایمان اپنے دلوں کے اندر قائم کر لی ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی اسلام کا اقرار بھی کر دیا ہے زبان سے تصدیق کر دی ہے زبان سے اقرار کر دیا ہے دل سے تصدیق کر دی ہے تو اب ان کی کوئی نیکی زائع نہیں ہوں گی اور اللہ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو اب دیکھیں اللہ پاک نے ان کو دو قسم کے سرٹیفیکیٹ جاری کر دی ہے ایک تو یہ سرٹیفیکیٹ دے دیا کہ یہ لوگ صالحین میں سے ہیں دوسرا یہ سرٹیفیکیٹ دے دیا کہ یہ لوگ متقین کے زمرے میں شامل ہیں یہ ہے قرآن مجید کا وہ اجاز کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ بات دشمنوں کی کرتا ہے مگر دشمنوں میں سے بھی ان لوگوں کی شان بیان کرتا ہے جو دشمنی کو چھوڑ کر عداوت کو چھوڑ کر حق کو آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں اللہ پاک ان کی شان بیان کرتا ہے اب سنیے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 یہاں سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 کے اندر یہود کے ایک اور گروہ کا ذکر فرمایا ہے اور اگر میں اس ساری گفتگو کو آسان بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھوں تو آپ کو ہو سکتا ہے بات سمجھنا اور آسان ہو جائے اللہ پاک نے قرآن مجید کی ان آیات کے اندر جو ابھی ہمارے متعلق کے اندر ہیں ان آیات کے اندر اللہ پاک نے یہود کے تین گروہوں کا ذکر فرمایا یہود کا ایک گروہ وہ ہے جو بد آمالیوں کا شکار ہوئے اسلام دشمنی کا شکار ہوئے انہیں اسلام کی ترقی کسی آنکھ نہیں بھاتی تھی وہ اسلام کے دشمن تھے انتہائی سخت دشمن تھے اسلام کے اور انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اسلام دشمنی کا اگر انہیں کوئی اپنا نقصان بھی کرنا پڑا ہے انہوں نے وہ نقصان کر لیا ہے لیکن اسلام دشمنی سے وہ باز نہیں آئے اس کا ذکر ہم تفصیل سے کر چکے ہیں کل والی کلاس میں بھی اور اس سے پچھلی کلاسز کے اندر بھی کہ ان کے لیے اللہ پاک نے مقدر کر دی ہے لکھ دی ہے ذلت اور محتاجی دوسرا گروہ وہ ہے جو آل حق ہوئے جس کا ذکر ابھی آپ سن رہے تھے آیت نمبر 113 کے اندر پھر آیت 114 کے اندر پھر آیت نمبر 115 کے اندر ابھی آیت نمبر 116 کے اندر اور آگے آیت نمبر 117 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا پہلے اسلام کے دشمن پہلا گروہ اسلام کا دشمن دوسرا گروہ اہل حق جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اہل کتاب میں سے تیسرا گروہ جس کا ذکر ابھی ہونے والا ہے انہا بے شک اللہ دین جو لوگ کافر و کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم لن ہرگز نہیں تغنی بچا سکیں گے انہم انہیں اموالہم ان کے اموال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں من اللہ ہی اللہ کے عذاب سے شیئن کچھ بھی ذرہ بھر و اولائک اصحاب النار اور یہی لوگ دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہاں سے تیسرے گروہ کا ذکر ہے یہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کو یہ خوش فہمی تھی یہ غلط فہمی تھی کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ہم جہنم کے اندر گئے بھی تو ہم چالیس دن کے لیے جائیں گے اس سے زیادہ ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے پکی جنت ہمارے لیے ہے جنت کا ٹکٹ ہمارے پاس ہے جنت کا سرٹیفیکیٹ ہمارے پاس ہے جنت کے اندر ہم داخل ہوں گے جنت ہمارے لیے ہی ہے ہمارے سوا اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا یہ مالدار لوگ تھے اور آپ کو پتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی اولادوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو دولت ہے اس دولت کے وارث ہماری اولاد ہے لہذا یہ مال سے محبت کرنے والے مال کا لالچ رکھنے والے مال جوڑنے اور جمع کرنے والے اور اپنی اولادوں کو اپنے مال کا وارث بنانے والے اپنی اولادوں کو خاص طور پر اس طرح سے تیار کرنے والے کہ ان کی اولادیں بھی آگے کل کو پھر مال جوڑتی رہیں مال جمع کرتی رہیں یہ وہ طبقہ ہے یہود کا جو مالدار تھے دولت مند تھے امیر تھے اور انہیں اپنی اولادوں سے بھی بڑا پیار تھا اور یہ رفعی کاموں کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے یعنی یہودیت سے انہیں کوئی خاص قسم کا رشتہ نہیں تھا بس رسمی سا رشتہ نام کی حد تک رشتہ اور رفعی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ جو ہماری دولت ہے اور ہم اپنی دولت کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں رفعی کاموں میں دولت کو خرچ کرتے ہیں تو رفعی کاموں کے اندر دولت کو خرچ کرنا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا اللہ رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اس گھمنڈ کا شکار ہیں کہ ہماری دولت اور ہماری اولاد ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گی تو اللہ پاک فرماتا ہے نا یہ تمہاری خام خیالی ہے یہ تمہاری غلط فہمی جہالت ہماقت ہے بڑے زوردار انداز میں اللہ پاک نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعن کتنا زوردار یہ جملہ ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ان کی اولادیں ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے مال اور ان کی اولادیں ہرگز انہیں اللہ کے عذاب سے ذرہ بھر بھی نہیں بچا سکیں گے نہ مال بچا سکیں گے نہ اولادیں بچا سکیں گے اور نہ ان کا صدقہ و خیرات انہیں بچا سکے گا بے دریغ پیسہ خرچ کرتے رہیں رائے خدا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے ذرہ بھر فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ہاں اللہ کے ریجسٹر کے اندر اپنا نام ایمان والوں میں درجی نہیں کرایا جب اس ریجسٹر کے اندر ان کا نام ہی نہیں آیا یہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہوئے یہ مومن ہی نہیں بنے یہ مسلمان ہی نہیں بنے ان کے پاس دولت ایمان ہی نہیں ہے تو اب جتنے مرضی ہے عامال کر لیں نیک عامال کر لیں ان نیک عامال کا تو کوئی صلح نہیں ملے گا راہِ خدا میں جتنی دولت خرچ کر لیں اس دولت کو خرچ کرنے کا تو انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ دوزخی ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ہے وہ تیسرا طبقہ آج ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی جو بے عمل ہیں نام کے مسلمان ہیں نام کے فرضی سے مسلمان ہیں رسمی سے مسلمان ہیں نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں نہ کبھی اور نیک جو عامال ہیں اسلام کے جو ارکان ہیں نہ کبھی وہ ادا کرتے ہیں نہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں نہ انہیں اسلام کی قدروں کا کوئی پاس ہے بس کبھی کبھی آیا مسجد کے اندر کالین بچھوا دیئے مسجد کے اندر دریاں بچھوا دیئے مسجد کے اندر پنکھے اور کودر لگوا دیئے مسجد کے اندر جو ہے وہ لائٹنگ کروا دی اور اسی طرح رفاہ عامہ کے کام فلٹر پلانٹ لگا دیئے اور کولر لگا دیئے اور ہاسپٹل بنوا دیئے تعلیمی ادارے قائم کر دیئے بچوں کو مفت تعلیم دینا شروع کر دیئے لوگوں کا مفت علاج کرنا شروع کر دیا اور یہ کر کے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو صدقہ و خیرات ہیں یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے ایسا فرضی اور رسمی تعلق دین کے ساتھ اور صدقہ و خیرات کی کسرت بھی کر لی جائے تو یہ رسمی سا تعلق یہ فرضی سا تعلق انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہاں اگر کوئی ایماندار ہو اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ مومن سچا پکا صحیح مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نیک عمال کرے صدقہ و خیرات کرے تو یہ سونے پہ سہاگہ ہے اس کی سخاوت اور فیاضی اس کے کام آئے گی جو مومن ہے جو مسلمان ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے اس کا واجبی سا تعلق ہے رسمی سا تعلق ہے اور اوپر اوپر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے اور صدقہ و خیرات کی کسرت کرتا ہے تو ایسے آدمی تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھانے کے لیے آگے ایک مثال بھی دی ہے فرمایا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا مَثَلُ مِثَال مَا اس کی جو يُنفِقُونَ خرچ کرتے ہیں فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اس دنیاوی زندگی کے اندر ایسے لوگ جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر کا مَثَلِ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ریحن ہوا ہو فِي هَا سِرُّنْ فِي هَا اس ہوا کے اندر سِرُّنْ شدید قسم کی ٹھنڈ ہو جلا دینے والی ٹھنڈ ہو حلاق کر دینے والی ٹھنڈ ہو ہوا ہو اور ہوا کے اندر شدت کی سردی ہو پالا ہو اصابت ہر سا قوم اصابت وہ ہوا آ لگے ہر سا کھیتی قوم ایک قوم کی ایک قوم کی کھیتی کو وہ آ کر ہوا آ لگے اور وہ ہوا اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دے اس کھیتی کا نام و نشان تک مٹا دے شدت کی ٹھنڈی ہوا آئے اور وہ ٹھنڈی ہوا اس کھیتی کو اجار دے اسے تباہ کر دے فرمایا زَلَمُوا آنفُسَهُمْ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے فَأَحْلَقَتْهُ پھر وہ ہوا اس کھیت کو فنا کر دے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو جوڑ رہا ہے ایک ہے مثال اور ایک ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ مثال دی جا رہی ہے فرمایا وہ لوگ جو نمود و نمائش کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں ایمان نہیں لاتے اور وہ پیسہ خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پیسہ اللہ کے عذاب سے بچا لے گا وہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے ان کی کھیتی تیار ہوتی ہے تو وہ کھیتی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کھیتی کو آ کر تھنڈی ہوا لگے اور پوری کی پوری کھیتی تباہ ہو جائے بس ان کی بھی جو کھیتی ہے صدقہ و خیرات کرنے والی نیکی وہ ایسے ہی ہے کہ ایک ہوا کا جھونکہ آئے گا اور ان کی اس صدقہ و خیرات کی پوری کھیتی کو اجار دے گا ویران کر دے گا جب کل قیامت کا دن آئے گا تو ان کی اس کھیتی کے اندر کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی کیونکہ وہ کھیتی تباہ ہو چکی ہوگی کیونکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہے ان کی زبانیں ایمان سے خالی ہیں نہ اقرارم باللسان ہے نہ تصدیقم بالقلب ہے وما ظالمہم اللہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا ظالمو انفسہم کہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے اللہ کسی کے کھیتیوں کو یوں ہی تباہ نہیں کرتا یہ خود ظلم کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں پر وما ظالمہم اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن انفسہم بلکہ انہوں نے ولیکن انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے یہ آیتیں پڑھ کے تین گروہ واضح ہو گئے ایک وہ جو اسلام کے دشمن تھے اہل کتاب میں سے دوسرے وہ جو اہل کتاب میں سے ہونے کے باوجود ایمان لائے اور ان کی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ صالحین بھی ہیں وہ متقین بھی ہیں ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کا اپنے دین کے ساتھ یہودیت کے ساتھ واجبی سا تعلق ہے اور وہ صدقہ و خرات کی کسرت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور یہ صدقہ و خرات ان کے کسی کام نہیں آئے گا اور ان کی تمام تر عبادات اور یہ صدقہ و خرات زائع ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس اصل دولت ایمان ہی نہیں ہے اللہ کریم ہمیں صالحین میں شامل فرمائے متقین میں شامل فرمائے قرآن مجید کو سمجھ کر ترجمہ مانا تفسیر تشریح کے ساتھ پڑھنے عمل پر راہ ہونے اور اس قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو سترہ کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ کے ساتھ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا کریم سل اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سل اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سل اللہ علیہ وسلم